اسلام علیکم آپ سب لوگ کیسے ہیں امید کرتے ہیں آپ سب لوگ بہت اچھے ہوں گے اور آپ کی دعا سے ہم لوگ بھی بہت اچھے تھے آج ہم پھر آپ لوگوں کے بیچ آ گئے ہیں آپ لوگوں سے باتیں کرنے کپ شپ لگانے اور اپنی ریسپی کو بتانے اگر ہماری آپ کو ریسپی پسند آئے تو آپ لوگ اسے لائک کریے گا شیئر کریے گا اور اس کو سبسکرائب کرنے کے بعد بیل آئیکن کو ضرور دبا دیجئے گا تاکہ میری نوٹیفکیشن آپ کو پہنچ دی رہے کمنٹ ضرور کریے گا جس سے میں پتا چلے آپ کو اچھا لگا یا خرال لگے اور یار اگر اچھی نہ بھی لگے نا تب بھی آپ اسے لائک کر دینا اور ہمیں سبسکرائب کر دینا بھائی ہمارے چینل کو تھوڑا تو سپورٹ کریے آپ بڑھائیے ویسے آپ نے بہت سپورٹ کیا آپ لوگوں کے سپورٹ سے ہی ہم اتنا آگے پڑھے ہیں نہیں تو ہماری کیا مجال تھی کہ ہم کچھ آگے کر سکتے آپ لوگوں کا سپورٹ اللہ کا کرم تھا کہ ہم یہاں تک پہنچے اور انشاءاللہ آگے پہنچیں گے اور کامیابی کی پہیں گے اور آج ہم بنائیں گے شاہی ٹکڑے ہیں ویسے تو سبھی جگہ بنتے ہیں آپ لوگ بھی بناتے ہوں گے ضرور بناتے ہوں گے لیکن سب کا بنانے کا ڈھنگ الگ الگ ہوتا ہے یہ ہم نے جو بنائے جس طریقے سے بہت ہی کرسپی اور کھڑکڑے شاہی ٹکڑے بنے تھے بہت مزیدار بہت ہی یمی اور یقین جانی ہے گا اتنے اچھے میں نے پہلے نہیں بنائے تھے خود بھی جتنے اس بار اچھے بنے تھے اور اسے میں نے ڈیکوریٹ کر دیا تھا کھوے سے اور چیری سے کھویا چیری تو مارکٹ سے آگئی تھی لیکن کھویا گھر میں ہی ہمارا تھا ویسے ڈرائی فروٹس بھی ڈال دیتے ہیں جو پسند ہو ڈال لیں اس کے لئے ہم نے سب سے پہلے شیرہ ڈال بنایا تھا اس میں میں نے تین چاری لائچی دو کپ پانی میں میں نے تین چاری لائچی کو توڑ کے کھول کے ڈال گیا تھا چھلکیس ہمیں ڈالا تھا کیونکہ اس کا فلیور اچھا آتا ہے اور دو باول ہم نے میڈین سائز کے میں نے چینی ڈالی تھی اور اس کو میں نے خوب ادیر تک اچھے سے پکایا تھا چاشنی تو سب بناتے ہی ہوگے لیکن بس یہ ہے کہ سب کا تھوڑا سا تریخہ لگ ہو جاتا ہے میں نے تھوڑا سا کلر بھی ڈالا تھا کیونکہ اس کلر ڈالنے سے کھوٹ کلر ڈالنے سے وہ اچھا لگنے لگتا ہے کلر اچھا آتا ہے تو پھر کھانے میں بھی اچھا ہی اچھا لگتا ہے اس کو دھرے دھرے پکاتی گئی اور اس کی چاشنی اچھے اس کی چاشنی جو ہوتی نا وہ شیرے کی طرح گاڑی نہیں ہوتی ہے اور بالکل پتلی بھی نہیں ہوتی ہے یعنی سے شیرے میں تار والی بننی چاہیے وہیسی نہیں بناتے ہیں اس کو گاڑی تو بناتے ہیں ٹھک ہونی چاہیے لیکن یہ تار والی نہ بنے وہ بہت زیادہ گاڑا ہو جاتا ہے اور اس کو بس ایسے تھوڑے دیکھ چلاتے رہے اچھا یہ جب تک بن رہی ہے چاشنی میں آپ کو اپنا بچپن کا قصصہ سناتی ہوں ہمارے بین بائین میں میں اپنے گھر میں کنجوس کے لائے جاتی تھے سب بہت پیسہ خرچ کر دیتے تھے بجو پاکٹ مینی ملی انہوں نے خرچ کر دیا میں تھوڑا سا اپنا پیسہ بچا لیتی تھی اور خرچ نہیں کرتی تھی سب کہتے تھے کنجوس کنجوس لیکن میں کہتی نہیں کنجوس تھوڑا سا بچانا چاہیے یہ دیکھیں ہمارا چاشنی کو میں چیک بھی کرتی جاری ہوں کہ یہ تار والا تو نہیں ہو رہا ہے کتنی پتلی ہے کتنی ہمیں اور ٹھک کرنا ہے اس کے لئے میں نے قریب پانچ چھے سلائسز کو میں نے ٹرائنگل شیب میں کٹ لیا تھا آپ جو ہیں ٹرائنگل سکوئر اور گول سرکل میں کسی بھی اس میں کٹ سکتے ہیں جو آپ کو پسند آئے یہ تو اپنی اپنی پسند پہ ہے جو جس کو پسند لگے اچھا لگے اسے ساتھ سے کٹ لیں اچھا تو پھر میں وہ قصہ سناتی ہوں تو ایسا ہوا کہ میرے پاپا کے ساتھ ہم لوگ ایک بار گھومنے گئے تھا آؤٹ اپ سٹی الہاباد کے باہر ایک جگہ ہے پرتابگڑ وہاں گئے تھے تو پورا راستے بار انجوئے کیا کھایا پیا ایش کرا وہاں پہ پاپا میرے لویر تھے انہوں نے اپنا کام کیا ہم لوگ فیلم بغارہ دیکھتے رہے لوٹنے لگے پھر وہاں پہ اسٹے بھی کیا تھا ہم لوگوں نے اچھے سے ہوتل میں پھر جب لوٹنے لگے تو ہم لوگوں نے راستے میں سے کھانا کھایا دھابے پر تو جب کھانا نہ کھال گیا تو راست میں ہوا کہ میٹھا کھانا ہے تو رز گھلے آئے سب کے لئے تو ہر پلیٹ میں دو دو تھے تو میں نے اپنے پاپا کو بولا پاپا ایسا کریے آپ سیف ایک پلیٹ مگائی ہے ہم لوگ ایک پلیٹ مگائیے گا اور میں میری سسٹر میں سسٹر اور میرے بھائی بہن وغیرہ گئے ہوئے تھے ہم آپس میں شیئر کر لیں گے ایک پلیٹ میں ہم کر لیں گے ایک پلیٹ میں دوسرا کوئی کر لے گا ایسے کر کے کیونکہ آپ کا بہت پیسہ کھا چکایا وہ بولے آرہے تمہیں اب وہ بہت ہسے پہرے پاپا کہلے گا تمہیں میرے پیسے کا آف خیال آیا جب ہم بلکل گھر میں واپس لوٹ کے آ رہے ہیں اور اس بات کا مزاق ہمارے گھر میں آج بھی لوگ میرا اڑاتے ہیں ہم آج اتنے ٹائم گزر گیا ہے لیکن سب مزاق بناتے ہیں کہ تم تو کنجوز تھیں کہ ایک پلیٹ کے رزگلے کو شیئر کروا رہی تھی سب کو اچھا جی ہم آپ اس میں اپنی ریسیپی تو بتا ہی نہیں رہے ہمارا شیرہ تو تیار ہو گیا تھا اب ہم بریٹ کو اپنی گھی میں فرائی کریں گے اور اس کو ہم گھی میں ہی فرائی کریں گے کیونکہ یہ ریفائن میں یا کسی اور آئل میں اتنا ٹیسٹی نہیں بنتا آپ ڈھی لیجئے اور دیسی گھی ہی زیادہ اچھا ہوتا ہے اگر نہیں ہے تو آپ کسی اور میں کر لیں وہ بات اللہ گیا لیکن مزے دار دیسی گھی میں ہی بنتے ہیں اور اس کو جو براؤن کرنا ہے وہ ہلکا براؤن کرنا ہے زیادہ ڈارک براؤن ہی کرنا ہے اور نہ ہی بلکل ہلکا کرنا ہے ڈیپ فرائی کریے وہ زیادہ اچھے ہوں گے ایسے شیلو بھی کر لیں لیکن شیلو میں مزا نہیں آئے گا جو کرکورے بنیں گے ڈیپ فرائی میں بس ہمارے اتنے ہی کافی ہیں اب اس کو ہم نکال لیں گے اب اسی طریقے سے ہم اگلے ڈالیں گے نکالیں گے شیرہ ہم پہلے آلرڈی تیار کر چکے ہیں جو کناکی زیادہ گاڑا ہے اور نہ ہی بہت پتلا ہے رزگلوں کو شیرے سے کم گاڑا ہے رزگلے کا تو بلکل تار والی چاشنی بنتی ہے وہ چاشنی ہم نے نہیں بنائی ہے یہ اب اس طریقے سے بریڈ یہ بھی سیکھ لیں گے یہ دیکھئے کتنی اچھی سیکھ رہی ہیں گولڈن براؤن ہو رہی ہیں بہت زیادہ نہیں کرنا ہے بس اس کو نکال لینا ہے ہمیں اسی طریقے سے باقی کی سلائزز بھی ہم سیکھتے جائیں گے اپنے یہ دیکھئے سب ہلکے ہلکے سیکھ رہے ہیں اچھا یہ میڈیم فلیم میں سیکھئے گا نہ کہ بلکل ہلکی ہو اور سیم پہ بھی نہیں کرئے گا اور بہت تیز پہ بھی نہیں تیز پہ تو کریں گے تو بلکل بیکار ہو جائیں گے جل کے کیونکہ سلائزز ویسے ہی جل دی سکتے ہیں تو آپ میڈیم فلیم میں بھی کم میڈیم فلیم پہ رکھ کے اس کو سیکھئے گا بس ہم ہمارے ہو گئے ہیں اس کو نکال لیں گے ہم یہ ہو گیا ہمارا اسی طریقے سے بچے کو جتنے بھی سلائزز ہیں وہ ہم سیکھتے جا رہے ہیں تاکہ سب ایک ساتھ جب سیکھ جائیں گے پھر ہم اس میں چاشنی ڈالیں گے یہ بھی بس سمجھ لیجئے بس تھوڑا سا اور کریں گے سے بس تھوڑا سا اب ہم مکال لیں گے سے بھی ہلکے براؤن زیادہ اچھے ہوتے ہیں اور یہ جتنا یہ ڈیپ فرائی ہونے کی وجہ سے گھی میں فرائی ہوتے تو کرکرے بھی بہت ہوتے ہیں شیرہ پڑھنے کے بعد بھی بہت کرکرے ہوتے ہیں اب دیکھیں میں اس میں چاشنی ڈالوں گا یہ ڈیکوریٹ کرنے کے لیے میں نے چیری رکھی تھی اور یہ کھویا ہے کھویا میں نے گھر پہ ہی نکالا تھا کھویا تو جانتے ہیں اس بھی کتنی ازی طریقے سے نکلتا ہے بس آپ کو دودھ کو گاڑا کرتے رہنا ہے یہ دیکھیں شیرہ ہم اوپر سے ڈالیں ہم شیرے میں ڈپ نہیں کر رہے ہیں ہم اوپر سے ڈال لیں تاکہ یہ بہت اوور بھی نہ ہو اور جتنا میں ضرورت ہے وہ سب اس کو یہ دیکھیں ہم دھیان رکھیں اس بات میں کہ کوئی سوکا نہ رہ جائے کہیں پہ اگر رہ جائے گا تو پھر وہ اس میں میٹھا نہیں جائے گا صحیح طریقے سے ابھی دیکھیں کچھ سوکے رہ گئے ہیں کچھ جگہوں پہ اس میں ہم ابھی پھیج سے اور شیرہ ڈالیں گے کیونکہ اگر شیرہ نہیں ڈالیں گے تو پھر وہ مزہ نہیں آئے گا کہیں پہ پھیکے بھی آئیں گے یہ دیکھیں گے جیسے میں نے ڈال دیا اس کو اور یہ پہ یار پتہ ہے جب بنایا تھا میں نے اس کے آدھا گھنٹے بعد ہی سب ختم میں نے میری بیٹی نے اور میرے حزبن نے کسی نے بھی اس کو نہیں چھوڑا اتنے سارے بنائے تھے اور وہ پتہ نہیں چلا زرہ سی دن میں سب ختم ہوگے اتنے ٹیسٹی بنے تھے اب اس کو ہم کھویا رکھ لینا ہے سب پہ یہ کھویا جو میں نے بنایا تھا وہ فل فیٹ کریم والا دودھ کا بنایا تھا اس سے اچھا بنتا ہے اس سے پیاس ہی رکھ لیں گے اچھے سے اب اس کو سب پہ اکویلی سپیٹ کر دیں گے اب چیری بھی لگا دیا چیری تو ایسے رکھی ہوئی تھی تھوڑا سا آرہ گھر میں پہلے سے میں نے سپیشلی کوئی بھی چیز بنیا تھا گھر میں جو بھی انگریڈنس تھے ان سے ہی سب چیزیں بنی ہیں کچھ بھی نہیں مگانا پڑا تھا بریڈ سب سب ہی گھروں میں ہوتی ہے اور چینی بھی دودھ بھی کوئی بھی چیز ایسے نہیں تھی جس کو ہمیں یہ تھا کہ نہیں اب ہم مگائیں گے تو پھر بنائیں بس ایسے ہوا کہ کچھ میٹھا کھاتے ہیں کچھ میٹھا بنائیں تو کیا بنائیں چلو شاہیڈکڑے بنائیں بہت دنوں سے بنائیں نہیں تھے اور مجھے تھوڑا سا اپنا شگر کا بھی ڈر لگ رہا ہے اس چکر میں میٹھے کم بنانے پہلے میں رزگلے بہت بنا دیتی لیکن مجھے جب صرف شگر کا لگا ہے کہ مجھے شگر ہو سکتا ہے تو میں نے تھوڑا سا چینی کو کم کرنا کھانے پینے کے یوز کرتی ہوں کولڈرنگ وغیرہ بھی کم لیتی ہوں اور مگر یہ ہے کہ کبھی کبھی تو انسان کھاتا ہے پوری طریقے سے تو چھوڑ نہیں سکتا چیزیں یہ اب ہم نے کھانے کے لیے کر نکال رہے ہیں اتنا لا جواب بنایا ہے بس بتا نہیں سکتی آپ پلیز اس کو ایک بار ضرور آپ لوگ بنائیے گا اسی دنگ سے اور اسی دنگ سے کھائیے گا آپ چاہیں تو تھوڑا سا ڈرائی فروٹس بھی غرہ بھی ڈال سکتے ہیں لیکن یہ ہے کہ اس کو اتنا بھی ڈالیں گے تو کافی ہے اور مگر یہ بہت تیسٹی بنایا بہت ہی اچھا بس آپ لوگ اسی طریقے سے ہمیں سپورٹ کرتے رہیے میری ویڈیوز کو دیکھتے رہیے ہمیں لائک سبسکرائب کمنٹ شیئر کرتے رہیے اور بیل آئیکن ضرور پریس کر لیجے گا کیونکہ اس سے ہماری نئی ویڈیوز جو بھی آئے گی اس کا نوٹیفکیشن آپ کو پہنچ جائے گا اور ہم اگلی ویڈیوز اپنی اور اسی لگن سے تیار کر سکیں گے تب تک کے لیے ہم آپ سے چاہتے ہیں اجازت اللہ حافظ مبیند یہا فقط تنظر والدک شیئر کی حافظ اللہ حافظ am würde پہنچ جب پہنچ جب مبیند